ایک ایسا فسیلیٹی خیبر پختون خواہ میں نہیں ہے ایک ایسا فسیلیٹی بلوچستان میں نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا ہم سے چھیند رہے ہیں آپ کی محنت سے آپ کا پیسہ سے آپ کا وسائل سے میرا چیف منسٹرز کا دن رات محنت سے یہ جے پی ایم سی کا ہسپٹل لیڈ کر رہا تھا پورا پاکستان جے پی ایم سی کو فالو کر رہا تھا اور یہ لوگ جب خود نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو ہسپٹل چھیند رہے ہیں چلڈرن کا ہسپٹل جو کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرز کا بنا دی ہمارا جو حق ہے آپ کا جو حق ہے ہم اس کسی سے بھیگ نہیں مان رہے ہیں ہمارا حساب ہمارا حق مان رہے ہیں جو آپ کو این ایس سی کے مطابق ملنا چاہیے ہیں وہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں ہمارا گیس بند کر دے کراچی کا کبیس بند کر دے ہمارا لوڈ شیڈنگ ہو ہمارا گیس بزنس مہنگا ہو اور باقی ملک میں چلتا رہے ہیں ہم نے مجبوری کے طور پہ آپ کا عرصہ کا اگریمنٹ نائنٹین نائنٹی کا جو جالی سیلیکٹڈ حکومت نے سائن کیا اس کو مان لیتے ہیں اس پہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہمارا پانی کا حصہ دو اور یہ لوگ جو ہیں آپ کا پانی کا حصہ بھی نہیں دیتے ہیں معاشی طور پہ یہ سندھ کی عوام کو سٹرینگل کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں میں وان کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ تیرا جو نوٹیفیکیشن ہے واپس لو فوراں واپس لو ورنہ میں سندھ کے عوام کے ساتھ اسلام آباد پہنچنگا ہمارے حق ہم چھینکے لہیں گے ہم نے پہلے بھی وان یونٹ کے خلاف اعتجاج کیا جو ایٹینٹھ امینمنٹ کہتا ہے آپ پہ کہ آپ خود فیصلہ کریں اپنا مستقبل کا فیصلہ کریں آپ دیسائر کریں کہ یہ پیسہ کہاں ہو کیسے خرچ ہوگا وہ فیصلے ایک اسلام آباد میں بیٹا کر پٹلی کر رہا ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکنا میں بالکل پہلا دن پہ پہنچ سکتا تھا لیکن جیسے آج ہو رہا ہے پھر یہاں کا پورا انتظامیہ آپ جیسے لوگ میرے ارگرد ایسی گھمتے رہیں گے اور جو عوام تھے جو مریض تھے جن کا مدد ہم نے پہنچانا تھا وہ نہیں ہوتا جو وفاقی حکومت ہے وہ جان پوچھ کے خوف پھیلارے ہیں وہ فاقی وزی عیدستان کا ناہ میرا صوبہ کو دیتے ہیں آپ نے اس سے سوال کیا ہے اس کے خلاف ایک ٹکر چلا ہے آپ کے چینل پہ یہ فری ان بیلنس نیوز ہے پلکل نمبرز جو ہیں وہ پریشان کن ہیں اب ہمارا فوکس ہونا پڑے گا ہر سندھی ہر پاکستانی کو بتانا پڑے گا کہ کیا خطرات ہیں کیا ایشیوز ہیں اور اس کے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اگر وفاق خوف پھیلنے کو اتراتا ہے تو میڈیا کا بھی ذمہ داری ہوتا ہے کہ رہا در دن جس سپننگ آؤ اسٹیبلشمنٹ ٹاکنگ پوئنٹس ہم نے ہم بلکل بتاش نہیں کریں گے خوف پھیلنے نہیں دیں گے ہم اپنے مریضوں کے ساتھ ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے